اگر میرا نام نیل محمد ہوتا تو اس دنیا کو دیکھنے کا میرا نظریہ شاید کچھ الگ ہوتا ہے نا کیا وہ نظریہ غلط ہوتا نہیں بلکل نہیں ہم جس گلی جس شہر جس دھرم جس دیش میں پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیں پیدا ہوتے ہی ایک نظریہ دے دیتا ہے ہاں جیسا میں اکثر کہتا ہوں ہم آج کی ناراضگی بھری ایک طرفہ ون سائیڈڈ دنیا میں دوسرا بن کے نہیں دیکھ پاتے ہم انٹروسپیکشن آتمنیریکشن نہیں کر پاتے اوروں کی خامیہ نکالنے میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ اپنے بارے میں اوبجیکٹیو ہو کر تٹست ہو کر سوچ ہی نہیں پاتے تو میں نے ایک منٹ کے لیے نیل محمد بن کر سوچا اور میرے من میں کچھ سوال تھے ہندوستان میں الگ بھگ چودہ فیزدی جن سنکھیا 14% مسلم ناغرکوں کی ہے آج سے کئی سال پہلے مسلم سمدائے کے اردگرد ایک مشہور ریپورٹ آئی تھی سچر کمیٹی ریپورٹ اس کے حساب سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت دلیتوں سے بھی بتر تھی یہ چونکانے والی بات تھی دلیت سمدائے کو تو چھوہ چھوٹ یا انٹچابلیٹی جیسی بھینکر زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا شکشہ سے اکثر دور رہنا پڑا تو مسلم سماج کی یہ حالت کیسے ہوئی کس نے کی کہ صرف سرکاروں نے یا مسلمانوں کے اپنے رہنما اپنے لیڈرز بھی اس کے لئے ذمہ دار تھے میرا نام ہے نیلیش مصرہ اور میں چل پڑا ہوں ایک سفر پر کچھ سوال لے کر کچھ جوابوں کی تلاش میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کا یوہ مسلمان اپنی کمیٹی کے بارے میں اپنے رہنماوں کے بارے میں اپنے مددوں کے بارے میں کس طرح سے آتم نریقشن یا انٹروسپیکشن کرتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا نیا ہو رہا ہے مسلم سمدائے میں جو شاید اکثر اخبار کی ہیڈ لائنوں میں اور ٹی وی کے شور سرابے میں نیتاؤں کی تقریروں میں دیکھ نہیں پاتا موسیقی یہ بہت عجیب طرح کی بات ہے کہ ہماری قومی لیڈرشپ ہے اس کے پاس اگلے پانچ سال کا بھی ویژن نہیں ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کدھر جا رہی ہے there is a huge lack of leadership in the muslim community because sir who are the leaders of the muslim community today sir i can't i absolutely cannot name one sir and this is not کیونکہ آپ name نہیں کرنا چاہتے name نہیں there is no name in my mind sir کوئی بھی لیڈر ہو اگر وہ اپنے muslim community کی بات کرتا ہے اس کو ground level کی خبر ہوتی نہیں ہے مسلم لیڈرز ہیں وہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو strong points ہیں انہیں دبا کے وہ ہمارا vote لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں represent نہیں کرتے ہیں ایک طریقے سے وہ ہماری سوچ کو نہیں represent کر رہے ہیں وہ اپنی سوچ کو represent کر رہے ہیں اور اسے پھر ہماری سوچ بنا کے دنیا کی طرف دکھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ایک برا جو ایفیکٹ پڑھ رہا ہے مسلم community کا کہ ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمارے اوپر جو برا ایفیکٹ آ رہا ہے کہ مسلم سوچ یہ ہے یہ ہمارے دنیا کی طرف دکھائی جا رہی ہے ہمارے آج کے جو لیڈ کر رہے ہیں ہمیں نیتاؤں کی وجہ سے مسلم کو سوچا جاتا ہے کہ انوارج کیا زیادہ ہے وہ آنٹ کیا جاتا ہے وہ انہوں نے کہا جو لیڈرین سے لیڈرین سے ڈیوڈ سوچ حمل برد تو دیکھنا چاہے کہ مسلمیوں میں نہیں سکتے ہیں وہ مجھے تک رہے ہیں جانے مسلمیوں کو مجھے معلوم کرتے ہیں لیکن تو چاہے کہ ایک ایسی طرح تک رہے ہیں مجھے یہ سکتے ہیں میڈیا کا مجھے یہ ہے کہ یہ بات چل رہی ہوتی ہے لیکل رائٹس کی اور کئی شاہی امام بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں ایک وائس چانسلر کو جانا بیٹھا ہوں ایک لائے ایک سپرٹ کو وہاں وہ شاہی امام کو بیٹھا رکھتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ مسلم لیڈرشپ یا کوئی لیڈرشپ بھر کے آئے ہیں ایک زمانہ تھا کہ اگر a woman would go ahead and وہ بولتی انہا پہن کے بول دیتی تھی everybody would be like she knows something you know and now it has come out where everybody is like she can think and now it has come to the point where it is normal and it's supposed to be normal 12 سال میں میں شاید کلاس میں ایک ہی اکیلا مسلمان رہا ہوں گا جو کلاس 1 سے کلاس 12 سے ایک ہی کلاس میرا میرے ساتھ ایک دو لوگ آتے گئے بدلتے گئے انت میں دیکھا گیا کہ میں اکیلا مسلمان بچاؤں so but if you ask me to recall one memory where I felt like یہ کچھ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ like discrimination ہو رہا ہے مجھے سر کہیں محسوس نہیں قرآن شریف کا پہلا لفظ ہے پڑھو کتنی خوبصورت بات ہے لیکن 2011 کے سنسس کے انسار اشکشت لوگوں میں مسلمانوں کا پرتشت سب سے زیادہ ہے یعنی وہ قوم جس کی حدیثوں میں فرمایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ وہ قوم علم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہیں یہ مسلم ناغرکوں کے ساتھ ایک ایسی زیادتی ہے جس نے ان کی کئی پیڑھیوں کے بھوشش ان کے مستقبل پر گہرہ اثر ڈالا ہے کیسے ہوئی یہ حالت؟ میں پہنچ گیا ہوں علی گڑ پڑھائی لکھائی کا گڑ اور اس بات سے مجھے یاد آ رہی ہیں وہ اسی سال کی دلت محلہ جو مجھے برسوں پہلے مہراشتر کے گاؤں میں ملی تھی انہیں آج تک نہیں بھلا پایا جب زندگی میں وہ اپنے سب سے مشکل وقت کا سامنا کر رہی تھی تو ایک دن انہیں بابا صاحب بھیم راو ام بیٹ کر کی ایک سبھا میں جانے کا موقع ملا بابا صاحب نے مراتھی میں ایک کہاوت کہی پڑھو یا مر جاؤ گے read or you will die وہ یہ سیکھ کبھی نہیں بھولی سات بچے تھے بھوک کا سامنا کرتے ہوئے بھی انہیں پیٹ کاٹ کر سکول بھیجا آج سب افسر ہیں اچھی نوکریوں میں ہیں یہ کہانی ہم سب کے لیے ہے اس خوبصورت علیگر مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو دین یعنی دھرم کے ساتھ ساتھ شکشہ اور خاص کا ٹیکنیکل شکشہ پر زور دینے کے لیے نئے نئے راستے بنائے دھرمے کھونے سے ہی پچھڑے تھوڑے ہو جاتے ہیں ہم ہماری سوچ ہمیں پچھڑا بناتی ہے پانچ بار نماز پڑھنے والا یا جنیو دھارن کرنے والا اور روز صبح شام مندر جانے والا کیا آسٹرو فیزیسسٹ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوتا کیا لیکن یہ لفظ مسلمان جب بھی آپ کے کانوں میں گونچتا ہے تو ذہن میں جو پہلی دسویر اُبھرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سوچئے سفید کرتا اور اُنچا پائجاما سر پہ گول توپی لمبی داڑھی آنکھوں میں شاید سرما یہی ہوتا ہے نا مسلمان وہ جو بریانی کھانے کھلانے کا شوقین ہوتا ہے جس کے گھر کے دروازے پر ہمیشہ سات سو چھیاسی لکھا ہوتا ہے جو گھر پر جالی دار بنیان پہنتا ہے آمامیاں کہہ کے بات کرتا ہے غوشت کی دکانوں کی بھیڑ میں دکھتا ہے اور ہاں کٹر ضرور ہوتا ہے ایک لمبے عرصے سے مسلمانوں کو اسی جھوٹی ایمیج میں قید کیا گیا ہے ٹی وی سینما رنگ منچ یا قصے کہانیوں میں مسلمانوں کی یہی دنیا دکھائی گئی ہے جو جو ایک فریب ہے ایک دھوکہ ہے جھوٹ ہے لیکن دنیا تو اسی نظر سے مسلمانوں کو دیکھتی ہے سیاست یعنی پولٹیکس اسی نظر سے مسلمانوں کو دیکھتی ہے مسلمانوں کے رہنما خود اسی نظر سے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ خود بھی انہی مددوں کو اپنے اصل مددے سمجھنے لگا ہے اور اب اسی بنیاد پہ ووٹ کرتا ہے حد سبسیڈی ہٹائے جانے پر وہ اپنی بات رکھتا ہے لیکن وہ اپنے رہنماوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ آج بھی اکتیس فیزدی مسلمان غریبی کی ریکھا کے نیچے کیوں ہیں وہ کسی دور دیش میں ہو رہے مسلمانوں پر ظلم کے لیے سڑکوں پر آ تو جاتا ہے لیکن حکومت سے یہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا کہ یہاں ہندوستان میں کیوں پچیس فیزدی مسلمان بچے آ تو کبھی سکول جاہی نہیں پائے یا ان کو پڑھائی بیچ میں چھوڑنی پڑی وہ ریلگاڑی میں سامنے بیٹھے شخص سے قوم کے خلاف ہو رہی سازش پر گھنٹوں ترک و ترک تو کر لیتا ہے لیکن اس بارے میں بات کرنا اسے پسند نہیں ہے کہ بھارتی ریلوے میں مسلمان کرمچاریوں کی تعداد محض ساڑھے چار فیزدی کیوں ہے وہ سوشل میڈیا پر ساماجک ویوستہ کی کمیاں گناتے ہوئے کومنٹ در کومنٹ کرتا چلا جاتا ہے لیکن یہ جاننا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان سیویل سرویسز میں صرف تین فیزدی اور ویدیش سیواؤں میں ایک دشاملہ چھے فیزدی ہی کیوں ہے تو کیا ان سارے مددوں پر مسلم ساماج کے اندر انٹروسپیکشن آتما منتھن چل رہا ہے سوال اور بھی ہے جواب دھونتا ہے سٹوری ٹیلر موسیقی 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 موسیقی